ذَلْبَلَدِ وَا تَحِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ انجی میں میں قرآن پڑھے آسینہ خدا دی قسمیں قرآن ہوئے کہ اللہ فرمایا دا کہ میں پاڑا تے انو پیش کر دے بنا پاڑا تے انو پیش کر دن دا فرمایا پاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے قرآن دی برکت پتا کی حضور تائدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دن در ایک اور ایک کافر جڑے انہیں ٹولی بان کے ٹولی دی شکل سمجھ دیو کہ بڑا سرہ مجمع بان کے حضور دی بارگاہ چاہ گے آکے کہنے لگے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نو ڈکو جدو قرآن پڑھ دا ہے تو بڑا روندہ ہے جدو قرآن پڑھ دا ہے یہ بڑا روندہ ہے اندر روندنا ساڑھے بار بھی روندے نہیں بڑا بچے روندے نہیں میرے جانور قرآن سن کے روندہ شروع کر دن دے اس دن در اتنا دھرد ہے یہ او کلام ہے یہ زرہ ویخو سسی پیجن والا کون ہے تے جندے کل آیا ہے او کون ہے تے جندے یو ہا دے لب کھلن یو ہا دے لب کھلن تے اللہ قرآن بناوے یو ہا دے لب کھلن تے اللہ قرآن محبوب دے انتظار جندہ قدو میرا محبوب بول لیتے میں قرآن بنا کے پیجا اللہ کریم نے فرمایا اللہ اقسی مو بی حادر لہ بلد و و حالی دب و ما و لد اللہ اقسی مو بلا لہ مینہ شاہد فرمایا منو والا دیوی کا سمیں تے مولو دیوی کا سمیں ایک مفسر کہندہ سوالت مراد کون ہے ایک کہندہ اندہ مراد رتے آدم اللہ نبی آنالی صلات و سلام لے کیونکہ ساری انسانیت دا باپے دو جا کہندہ بلکل ٹھیک دو جا کہندہ اندہ مراد حضرت عبراہیم خریر اللہ علیہ السلام نے کیونکہ اجاز پیغرم برا دی تیری جا کہندہ اللہ دی اروا کا آدم تو لے کے جتے جتے معبوب نے قیام فرماند آئے فرمایا اللہ فرماندہ میں نوالا دیوی قسمیں تے محمد عربی دیوی قسمیں مینو باپ دیوی قسمیں تے پیٹے دیوی قسمیں اور پتر کا ہونے تے باپ کا ہونے حضرت عبدالمطلبہ فرماندہ نے مینو اپاس نے آکے کیا کہ آپ آجی اللہ کریم نے جانو بیرہ تا کیتا ہے آپ فرماندہ نے جڑے ملے میں ٹھوڑے آٹھوڑے آکے آو جا کہ دوسرے آپ پترہ والے بے کے آو اپاس والے بے کے آو حضرت عبداللہ دیترہ بے کے آو مرد کی تھی یا اللہ پتر تے پہلے بھی دیتی ہوئے نی یا اللہ میں نو لگ دائے میرا پتر پڑیا شاننا والا ہوئے اندہ شان بھی بکھرا ہوئے مقام بھی بکھرا ہوئے اندہ شان بھی بکھرا ہوئے اندہ شان بھی بکھرا ہوئے اندہ شان بھی بکھرا آئے تے مقام بول جڑو یار آن جڑا کرو لڑکے آو نہ بولو دجھے اندہ دعوت اچھی بولو سبان اللہ فرمایا ہے اندہ شان بھی بکھرا آئے تے مقام بھی بکھرا ہوئے آب فرما دینے جڑے پہلے آج کل دے دور دے اندر وی بے کلو پتر پیدا ہوئے باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندہ باپ کہن دا ہے جناب خوشوکے کہن دا ہے میں پاپ بڑ گیا ہوں اللہ کریم میرے گھر بیٹا ہویا ہے لیکن قربان جاوہاں باپ وی محمد اربی دا ہوئے آب با کی دا ہوئے اے کوئی آم باپ نہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آب با جاندہ جڑے پہلے آب دا پچپنے آب دے با پدرتے آب دل مطلب نے پیسے دینے آج کل وی بے کلاو باپ پتر نو کڑ کڑ پیسے دوے گا نڑے کڑے گا پترہ آو میرا بیٹا افبا جی کی گا لے آپ فرمایا پوترا میرے ٹاں کیسے جیدی کی مکرنی کرنی اوہ بیٹا تینوں کپڑے بھی ملنگے تینوں کھرچا بھی ملے گا بیٹا میرے اوڈیاں ایش کر بیٹا پنے شان نی اوڑا لیکن خوربان جاواں حضرت عبدال مطلب جڑے ویلے اپنے پیٹے حضرت عبداللہ نو پیسے دین لینے حضرت عبداللہ کمرے دیندروں نکلنا دوسرے کمرے دیندر چلا جانا اینج کرتیاں کرتیاں اٹھتیاں آڑے گوزار گئے ایک دن عبداللہ عبداللہ کائن لگے عبداللہ جی اپا جی فرمایا پترہ میں تینوں پیسے دین لاؤں میں تینوں کدھی نہیں ویکھیا کدھی کوئی دکاں تشہ لیا کے کھا دی ہوئے کوئی چیز لین گیاں ہوئے علکی تین اپا جی گل کی فرمایا پترہ پیسیاں دا کی کرنا ہے جان سنیوں تڑپ جاؤگے اے نبی دا گھرانا کیسا ہوئے جن تسی پیسے دین دے ہو میں اٹھ دین جمع کرتا رہے ناوہاں میں مکہ دیاں گلیاں چھ نکل جاناوہاں غریب ویندائوں ناوہاں ہونہاں کاری باتی اتی مادی اندھا تکسیم کر کے گھرا جاناوہاں ہونہاں 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 سبھان اللہ ہونہاں 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 اپنے بچے ہونہاں نا عشق مصطفیٰ جاناوہ نا کوڑ کوڑ کے پھلایا کرو اور بٹھا لیا محبوب دے کدی ظلف دا ذکر کیتا کدی بدوہا چہرے دا ذکر کیتا رب کعبہ دی قسم میں ساڑھے کلو ایک عاشق رسول جدا ہو گیا ایسا ایک عاشق رسول جدا ہو گیا کہ دنیا روندی پئی اور ایسا جنازہ پورا ملک تمہ کیا پوری دنیا دن در کوئی نہیں ہونا اس دن در کوئی شاکنہ اور ویکھ لو کہ جدو بیٹھے ساں اپنا ممبر تے تے کہنے لگے ساں میری آخری گلہ یاد رکھنا میری آخری گلہ یاد رکھے ہو جائے میں آخری گلہ کرتا پہ اطلاع پہلے ہی ہو جاندی لیکن اجازت نہیں ہوندی دستان دی جڑے عاشق ہوندے نی اونا نو اے راز ہوند ہے محب اور محبوب دے درمیان راز و نیاز دی بات ہوندی یہ ایسا مولوی دنیا دے بخاؤ کے جڑا بے تڑھو کے انجل لگا ہوئے کوئی بھی نہیں ساڑھی اندر لگتا ہمیں سلامت اسی پھر بھی پچھے ہیں سارے اوزاد سلامت نے اسی پھر بھی پچھے ہیں جو کوئی ایسا مسئلہ آ جاوے تسکی کہنے ہیں لو جی مولوی ہاں تھا کام نہیں ہے ساڑھا کہڑا کام یہ مولوی جانا نہیں کیا مولوی تو آڑے بھی چونے ہیں بولو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس دردر پائی نہیں مولوی ذرا تو آڑے پائی نہیں بولو مٹھے بولے ہو اچھی بولو ہاں انہ دا ساتھ دینا چاہیے تھا کیا نہیں دینا چاہیے تھا کوئی عالمی دین ہے ممبر تو بے کوئی گل کار لبے نا کسے وزیر تے بارے تو انہوں سمجھانے بات دوسرا بار مو جوڑ لینا مولوی تو سیاست ہے جو بے آجے ہوئے سبان اللہ مولوی جانا نہیں ساڑا ہے سیاست ہے بے آجا ہے انہیں چھٹی کراؤں کوئی اور مولوی لیاو ہاں ذرا پیچھے تیان مارو یہ حکومتہ کنہ چلانگیاں تیان مارو خوالہ ایسے سان کہ مائی دا تیل روڑ گیا تو سینا فروکی آدم لدی اللہ تعالیٰ نو دے کوڑا آگی آکے عرض کیتی لاج پالا زمین میرا تیل پی گی میں انہیں لینے میں انہیں لینے میں معاف نہیں کرنا کہ آپ نے حکم فرمایا تیل بار زمین میں کڑیا کہ نہیں کڑے آج کل دور دندر کیزنو آکھو فاں انہیں دیکھو کتا آکھیں نہیں لگتا اللہ اکبر میراکہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عمر میرا اووے کہ جیدی زبان تے اللہ بول دا جیدی زبان تے جیدی زبان تے جیدی زبان تے سینا فروکی آدم ندی اللہ تعالیٰ انہیں دے گال سنا دوں اللہ کریم نے فرما فلا وربک لا یؤمنون حتی لا یعقموك فيما شجر بينهم ثم لا یجدو في الفسهم حرجا مما خطيت ویسلم تسليما اللہ رب لال امین نے انشاءت فرمایا یہ پر لال دیاں دھلپا والیا تاکہ دے تاج والیا یا سیندے سیر والیا سونیا جیدہ تنو اپنا حاکم تسلیم لا کرے اپنا نبی نامنے و مسلمان ہو سکدہ ہی نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر دو طرح دے شخص آگئے ایک بظاہر مسلمان ہے ایک یہودی تے آپس دے اندر چکڑا آیا تے فیصلہ کرانواستے کی دے گوڑا ہی تائند آرے انبیاء حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے دستک دیتی میرے آقا نے پوچھا کی گل ارز کیتی سونیا فیصلہ کروانا ہے میرے آقا علیہ السلام نے میرا نبی اوہ نہیں آگا اجکال تے لوگ کی ڈنڈی مار جانتے ہیں مولوی بھی مار جانتے ہیں ہمیں براتے بہے کے ہاں حقیقتاً بات ہے کالو تے ساڑے اپنا مقابلہ آیا سی بچے آن دا تے اوڑیڑا مولانا صاحب بلائے سن تو انہوں پہلے ہونا کہا تھا جو کچھ مرضی ہو جو پوزیشن تو اتھے ہی دے مفتی صاحب بیٹھے صاحب ماشاء اللہ سارا کچھ پڑے ممبر تے بیک ہم سلے تے بیک ہونے جنہاں تقریران چنگیاں کیتے ہیں قرآن چنگا پڑے ہیں تے جنہاں جنہاں قرآن بھی غلط پڑے ہیں تقریران بھی غلط کیتے ہیں انہوں نمبر مل رہے ہیں تے جنہاں سونیاں کیتے ہیں انہوں نمبر ہی کو نہیں مل میں کہا مفتی صاحب کمال نہیں کار چھڑی تُسے انصاف دی کرسی دے بیٹھے جاتی دی کرسی دے بیٹھے زب کمال نہیں ہو گئی اجگل تے میک میں دا بندہ ڈنڈی مار جانتا ہے نا لیکن انصاف اس چیز دا نام نہیں میرے آقا نے صلات و سلام دیا آدل کوئی نہیں منصب مزاج کوئی نہیں خدا دی ذات تو بعد کملی والے تو وڈا جا 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 بھی کوئی نہیں میرے آقا نے جڑے دعا دیا گلہ سنیاں تے فیصلہ یہودی جاکویش کر دیتا تے مسلمان یہودی نو کین لگا مینو فیصلہ منزور مینو فیصلہ منزور نہیں لہذا یہودی کین لگا گالے وے فیصلہ تیرے نبی کی فیصلہ تیرے نبی کی کی تا تیرے نبی کی تا تیرے نبی کی تا کہنا چلو صحیح نفرو کھا تم کل چلیں اللہ اکبر پھر عمر ہوئے فیصلہ پھر آئے میں جان دندہ انہیں کہاں ٹھنگا پاپ ٹھنگا ویٹل مٹھلیاں کون جان بچے دن ندی نادن چلی ہیں انہیں فیصلہ دندہ جڑے پھر آئے دروازے دستک جیدی آپ نے فرمایا کان ارلکیتی زہور دو سائل آئے ہیں فیصلہ کروانے سہینہ فروکی آدم رضی اللہ سالہ انہوں نے دو ہاں دیا کہ اللہ سنیے جڑے فیصلہ کرن لگے نا تو یہ اوڈی کہیں لگا حضور ایک منٹ میری گال سنے فرمایا کی گال ارلکیتی جیدہ فیصلہ تسیہ ہونے کرن لگی ہونا یہ فیصلہ پہلو کملی بارے دی بارکات اندر کیا ہے لیکن آپ کا لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق جندر کیتا ہے لیکن انہ منیاں نہیں فرمایا ایتھے بے جب ہو میں آنا توڑا فیصلہ کرنا آپ کے اندرو تلوار کٹ لیاں دی فرمایا سنو کہ جیدہ میرے بحبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ نہیں مننے گا وہ دا فیصلہ عمر دی زبان عمر دی تلوار ہو دا فیصلہ کرنے آپ نے تلوار کٹ دی سر کلم کر دیتا اللہ کریم نے فرمایا فلا وربی کلا یؤمنون حتی یحقیم ہو کفی ما شد ربینہم فرمایا سنو جیدہ تنو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے اپنا نبی نامنے فرمایا مسلمان ہو سکتا بل بل مسلمان ہو سکتا نہیں اللہ ساڑے نبی دی زبان ساڑے واس تے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واس ساڑے نبی دی زبان ساڑے واس تے قرآن کسے ہورتا بیان چنگا لگتا ہی نہیں ہن تسی ذرا مل کے پڑھنا ہے شیر پڑھو ساڑے نبی دی تسی ذرا مل کے پڑھو ساڑے نبی دی اللہ قریب نے فرما فلا وربی کا لا یؤمنون حتی لا یحکموکا فیما شدر بينهم ثم لا یجدو فی آل فسیم ساڑے نبی دی ساڑے نبی دی ساڑے نبی دی اللہ اللہ تو میں بات ارض کرنا ہوں ارض کی تیب با جی میں غریب لوگ ویندہ رہنا ہوں اور جیڑے پینسے ہوں دے میں غریبات اندر تقسیم کر کے آ جاننا ہوں پھر ہو بھی وقت آیا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے ابباجان آپ بزارت اندر جا رہے ہیں علماء یہود دے اندر رہے ہیں کہ یہودی رو بیجے آ گیا جا کے عبداللہ دا سر لے گیا تینوے اتنی دولت دیتی جائے گے نہ مال دیتا جائے گا جیڑے پہلے یہودی آیا بزارت اندر نبی دی باجان جارے نے ہاتھ دے اندر گوراں دا گچھاوے جیڑے پہلے یہودی ملیا کہن لگا کا کا او پچیا گل فرمایا کی گلے کی گلے اکھے تھی اببت اللہ کونے اکھے کی کمی اکھے ان میں ملائیں فرمایا لے پہلے انگور کھا لے پہلے کچھ کھا پی لے جیڑے پہلے انگور کھا لے فرمایا روٹی جی کھا لے کچھ کھا پی لے تینی توا دو کرا پہلے کچھ کھا پی لے جیڑے پہلے کھا پی آ لیا فرمایا خجوراں کھا لیا کھا لیاں گور کھا لیاں اکھے کھا لیاں اکھے انگور کھا لیاں اکھے انگور کھا لیاں کھا لیاں اکھے میں عبداللہ دا سر لینے اکھے بے لیاں اے نہ سمجھی نبی دے پہ جان دے گھروں خالی آ گیاں فرمایا عبداللہ میرا نام آپ نے گردن جھکا دی تھی سنیو ربے کعبہ دی کس میں او یہودی کہن لگا سونیاں تیرے ورکے سونے وے کے گردن لینیاں یادی رہی دیاں دینیاں یاد آ جان دیاں اللہ اللہ خود تو رہے بو آروں کو کھلاتے ہیں خود تو رہے بو آروں کو کھلاتے ہیں خود تو رہے بو آروں کو کھلاتے ہیں کتنے فیعاز ہیں نبی کے گرانے والے کتنے فیعاز ہیں نبی کے گرانے والے کتنے فیعاز ہیں محمد کے گرانے اللہ اللہ فیرو بھی وقت آیا کہ جیڑے ویلی حضرت عبداللہ دا رہا دا وقت ایک سوڑا چے رہا نورا نیچے رہا آکے کہنے لگا عبدالل مطلب اٹھ تو میاں سا فرمان نے سفنے دے وچے میں نو مائی ملے آیا تھے میں گلے بھی چپا لہیا باو لہیا باو سفنے دے چے میں نو مائی ملے آیا تھے میں گلے بھی چپا لہیا باو آو او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کی تے پھیر مچھڑے نہ جاؤ لہ آو 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 جنہاں بڑے پیارے ہوں دے نانی بڑی پیارے ہوں دے نانی دا نام بڑی بڑی پیارے ہوں دے نانی دا نام برہ برہ میرے نیکی کروالی نانا دنا جناب عدرت وہاں جڑے والے والے عدرت عبدال مطلب گئی فرمایا گلے اب عدرت عبدال مطلب وہ کیا عدرت رواب گئن لگے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم دور اللہ نہیں ساتھا تو انہا اللہ کوئی تمہوں بولو ہڈو ہی گئے گزرے پہ یا اللہ جڑا میرے نہ لیتے نانا بولے تے کار جاوے تے بچیاں دی مام ہی نہ بولے اچھی بولو سبحان اللہ ہونے شاید تسی بول پہو وہ کم بڑا اکھا ہوندہ ہے اللہ خود بجڑے والے حضرت عبدال مطلب حضرت واب رضی اللہ تعالیٰ نو دکار دے اندر گئی نہ حضرت واب دیکھ کے کین لگے صدقے جامع اچھو غریبان دے ویڑے مادیاں دے ویڑے تکڑیاں دے کمیاں آنا ہو گیاں ہنہ آپ نے فنمائے گا لے وے کہ میں کو کم آیا ہوں آپ کے کہا لاؤ جی میری پت کی دن یاری ہے میری فلانے تھانے گار نہ یاری میں نے فلانے نہ یاری فلانے نہ یاری بندہ خوش پہ ہوئے گا لیکن جڑا ہوئے ہی رحمت اللہ علمی دا دادا فرمائے میں آمنہ دیوار ارض کی تھی حضور منو راتہ یوں کم ہو گیا تیت وارڈی ہے تیت وارڈی ہے حضور لے جا وہ عقد ہو گیا دو یا تین مہینے حضرت عبداللہ دنال آپ رہی ہیں حضرت عبداللہ جڑا ویلے ملک شام دن در گئے آپ دا ویسال ہو گیا میں نے حکم ہوئی ہویا ہے کہ ملاد مصطفیٰ اور شاہ نے اولیاء الحمدللہ میں اپنے موزد طرف ہی آ رہی ہوں اللہ اکبر حضرت عامنا دا جڑا ویلے عقد ہو گیا دو یا تین مہینے آپ دنال رہی ہیں حضرت عبداللہ ملک شام دنال اندر گئے بیمار ہوئی تو واپس آئے تو نبی دے اببا جان دے انتقال ہوگی تو پتر جان تو پیو دے کمار ٹوٹ دے اندی اندے کوئی شاک نہیں اللہ اللہ جڑے ویلے عدرت عبدال مطلب دا پتر جمال پتر ڈھارا سال دی چڑ دی جوانی ساریا تو سونا بیٹا ساریا تو پیارا پترے ساریا تو لڑلا بیٹا ہے جدے وان تینے اوٹ وی قربان کی تے قربانیاں می کی تیا وہ پتر چلا گیا کبی دا مواد پڑ گرد کی تھی اللہ میرا جوال پتر عبداللہ چلا گیا یاللہ دھارا سال دی چڑ دی جوانی یاللہ میرا جوال پتر چلا گیا یاللہ ایسا فرمان نے گی جر تیرا جے او پانی منگے ایسا فرمان نے گی جر تیرے سامنے بے کے دی میں درد پرانے چھیڑا ہزارتی آمنا رواندیاں نے نبی دیبا جان لے تیرے سامنے بے کے دیبا دیا آمنا رواندیاں پیا نکابی دی دیوار دیا لگن انکیت مالا آمنا نوکو بیٹا یا تاکر دے فرمایے فکر نہ کر ایسا پتر عطا کرانکہ سارے جہانہ دا سکون آمنہ دی چھوڑی دے اندر پا دے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دی جڑے والے ولادت با سعادت دا وقت قریب آیا حضرت سیدہ آمنہ فرمانی ہے کہ میں پریشانہ کہ گوانڈ پیچھ بھی اڈک ہونی تو کسے گوانڈی بھی نہیں ہونا تو نبی دی معاوات پردے دی وارثا تو کی کرانگی حادثے گئے بھی تو آزائی آمنہ فکر نہیں کریدا آمنہ غم نہیں کریدا اب فرمانی ہے چانک آپ فرمانی ہے اچانک دیوار نو شگاپ ہویا جس کمرے دے اندر سا آپ فرمانی ہے ایک بھی آگئی دو جی بھی آگئی تری جی بھی آگئی تک چارے ہی آگئے نا آپ فرمانی ہے وجہ کتابی پریش انجھے جی میں عبد منافتی ہیں لڑکی ہیں دراز قدرانی چہرے خوبصورت انجھے کر کے ہاتھ بننے ہوئے نا میں کہیں نینی بیبیو تسی کون ہو بیبیو تسی کون ہو اکھی آگئی ترامی ہے اکھن لگئی آمنا غم نہیں کریدا محمد نے انہی نکری فاصل تھے انہی ہونانای سی نا نکری دین تے انہی سی نا آپ فرمانی ہے میں جی بیبیو تسی تعرف کراؤو کون ہو بابا جی اکھن لگئی میرانا مینام میں فراؤن تی بھیویا اکھن لگئی میرا نامی حاجرا اکھن لگئی میرا نامی مریم اکھن لگئی مائی جی میں میں تعرف کرا تم ہو اکھی تسی بتاروف کرنا دی دائیوان کی آگئی ہے میرا نام حضرت حفظ علیہ السلام حضرت حفظ علیہ السلام نے فرمان دی ہے پھر سونے دی بلادت ہوئی کہ میرے اندر ایک نور خارج ہویا تو حضرت حفظ علیہ السلام فرمان دنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا آقا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور سب گرانا گیا میں بڑا ہی کٹیا پر بچہ چھوٹا لگل بچہ درست سے سب گرانا